موسیقی موسیقی میں لائے ہوں وارٹر پروف پاؤچ وارٹر پروف پاؤچ تو آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن کیا ہے کافی بندوں کے دل میں کٹکہ ہوتا ہے کہ میرا پچاس ہزار روپے والا موبائل فون یہ ڈیڑھ سو روپے والے پاؤچ میں کہیں خراب نہ ہو جائے وارٹر ڈیمیج نہ ہو جائے کیونکہ آج کل ویسی مون فون کا معینہ چل رہا ہے اور کافی ہمارے دوست آؤٹڈور کا کام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پاؤچ کے اندر موبائل فون رکھے تو کہیں پانی تو نہیں جائے گا اس لیے میں آپ کے سامنے یہ ٹپ لے کے رکھا ہوں اس کے اندر پانی ہے آج میں قربانی دوں گا اپنے ایپل آئی فون کی یہ میں اس کے اندر ڈالوں گا اور تجربہ کروں گا تاکہ ہمارے دوستوں کو پتہ لگ سکے کہ یہ واقعی وارٹر پروف ہے بھی کہ نہیں کہیں پانی تو نہیں چلا جائے گا دیکھیں گے یہ سارا تجربہ اس فون کے ساتھ کریں گے اور وارٹر پروف پاؤچ کو ہم کھولیں گے اوپن کریں گے اس کو اس طرح کھلتے اور موبائل فون ڈال کر تجربہ کریں گے یہ پنی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک ریبن دی بھی ہے جو آپ گلے میں بھی پہن سکتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آؤٹڈور کا کام ہوتا ہے گلے میں پہن کے آپ باہر گھما سکتے ہیں اس کو کہیں بھی اور بارش وغیرہ میں بھی لوگ پہنتے ہیں لیکن ہم تجربہ کریں گے کہ واقعی وارٹر پروف ہے بھی کہ نہیں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اپل آئی فون کا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا فون قربان ہوتا ہے یا بچتا ہے صرف آپ کے لئے میں یہ تجربہ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ویورز جو ہمارے دوست تھے ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ واقعی وارٹر پروف ہے وہ بارش کا ویس سے ہی سیزن چلیے یہ یہاں سے لوگ کرو گے کھولنے کے بعد یہ دیکھیں میرا موبائل بلکل فون ہون ہے یہ لوگ کیا یہ کھولا بلکل صحیح طرح کام کر رہا ہے اس کے اندر ابھی میں پانی کے اندر ڈالوں یہ دوستو یہ میرا فون گیا پانی میں اور یہ بلکل پانی کے اندر یہ چھیک کرے پانی میں پانی میں گیا پانی میں اور دوستو یہ دیکھو پانی کے اندر بھی کام کر رہا ہے میرا موبائل فون یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے پانی کم سے کم میں ایک دو منٹ کے اندر پانی ڈالوں گا کم سے کم ایک دو منٹ تک میں پانی میں رکھتا ہوں تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ پاؤچ میں کتنا دم ہے واقعی جاتا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں پانی کے اندر میرا موبیل فون گھوم رہا ہے اگر خراب ہو گیا دوستو تو دوستو ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کرنا اور شیئر کرنا کیونکہ یہ تجربہ میں صرف آپ لوگوں کے لئے کرنا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح آگائی ہو اس پاؤچ کے بارے میں تو دوستو دیکھیں صحیح طرح میں نے پانی کے اندر ڈبو دیا اسے ابھی چیک کریں گے کہ واقعی پانی گیا ہے کہ نہیں فلال تو بالکل مجھے امید ہے کہ بہتر لگ رہا ہے کیونکہ بالکل صحیح طرح کام کر رہا ہے میرا آئی فون اور واپس ایک بار پھر میں آپ کے لئے یہ قربانی دے رہا ہوں واپس ایک بار پھر ڈالتا ہوں پورا موبیل فون مجھے لگ رہا ہے کہ اوپر سے ذرا سا پانی جا رہا ہے کیونکہ یہاں بلبلے بن رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس سیٹ سے طور پانی جانے کا مجھے ڈر ہے باقی باہتے ہوئے نیچے سے ذرا بھی نہیں گیا ہے باقی فون بیترین کام کر رہا ہے چلے کافی دیر ہو گیا چلے چیک کرتے ہم اپنے اپل آئی فون کو ذرا سکاتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا فون کتنا گھیلا ہوا ہے اور پاؤچ میں کتنا پانی گیا ہے تاکہ آپ کا مہنگا موبیل فون محفوظ ہو سکے چلے اسے اپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے فون میں پانی گیا ہے کہ نہیں یہ ہمارا اپل نکلا اور پانی دوستو لگ تو نہیں رہا ہے بلکل مائنر سا مجھے اسے لگ رہا ہے کہ پاؤچ کے اندر سب ہمیں اسے ساف کرتا ہوں پاؤچ کو کہ پانی اندر گیا ہے کہ نہیں یہ میں نے ساف کیا تو دوستو میرے ساف سے تو پانی بلکل بھی نہیں گیا سمجھ لو کہ سو میں سے ایک پرسن مشکل سے ایک پرسن بھی نہیں بلکل پوائنٹ کچھ پرسن جو ہے نا اس کے اندر پانی اگر گیا ہوگا وہ بھی ہے کہ لازمی ہے توڑے سے ہیر دیا ہوتا ہے اس پاؤچ میں تاکہ کول کی آواز جا سکے وہ بھی اوپر سے گیا ہے باقی بہتر پاؤچ ہے کہ آپ کا موبائل فون یہ ہے کہ سیف ہو سکتا ہے بارش وغیرہ میں لیکن پھر بھی بائی دے وے کوشش کرنا کہ زیادہ پانی کے اندر نہ ہو کیونکہ پاؤچ ہے اس کا کوئی بروسہ نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اگر امرجنسی میں نکل گئے تو بائی دے وے آپ کا موبائل فون سیف ہوگا کیونکہ میں نے تو کافی تجربہ کیا اور کافی دیر پانی کے اندر رکھا موبائل فون صحیح طرح کام کر رہا ہے الکا سا یہ ہے کہ دوڑا سا پانی لگا باقی میں نے کافی اس کو نلائے فون کو بلکل بیٹرین کام کر رہا ہے ٹچ بھی بلکل ہوکے اور لائٹ بھی جر رہی ہے لائٹ بھی میں چیک کرتا ہوں کہ لائٹ تو خراب نہیں ہے لائٹ بھی صحیح ہے کیمرہ چیک کرتا ہے کیمرہ بھی بیٹرین لگ رہا ہے صحیح چل رہا ہے باقی صحیح ہے بیٹرین دوستو اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور یہ پاؤچ پسند آیا تو ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس سے اچھے ٹپس موبائل ٹپس کے ساتھ تب تک اپنے دوست آصفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ